اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی میرے یوٹیوب چینل ہورر ویب فیچ جیسمن اس کو بھی سپورٹ کیجئے میرے چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ساتھی یہ سٹوری کا پارٹ 2 ہے تو اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو پہلے وہ دیکھئے ہیں ورنہ یہ سٹوری آپ کو سمجھ پر نہیں آئے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری ویر پلیز میری بات سنو تمہیں پولیس کمپلین کرنی ہے تو بلکل کرو لیکن پہلے میری بات سنو چلو اندر چل کر بات کرتا ہوں اس کے بعد ہم دونوں گھر کے اندر چلے گا گھر میں جانے پر میں نے کہا ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے ویر نے کہا مجھے جاننا ہے کہ آپ نے جیک کو کیوں مارا اس پر میں نے کہا سوری میں یہ تمہیں نہیں بتا سکتی ویر نے کہا کیوں میں نے کہا یہ تو میں اب تمہاری لاش کو ہی بتاؤں گی اس پر ویر نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا میں نے کہا اب میں تمہیں مارنے والی ہوں کیونکہ تم نے مجھے چیک کے لاش کے ساتھ دیکھا ہے میری یہ بات سن کر ویر بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے مجھے کہا پلیز پلیز میم مجھے کچھ مت کرنا سوری مجھتے گلتی ہو گئی میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اس پر میں نے کہا ابھی تو تم پولیس اسٹیشن جا رہے تھے ہے نا ویر نے کہا نہیں میں اب یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اس پر میں نے کہا دیکھو ویر ریلاکس ہو جاؤ جیک کی لاش یہاں پر ہے پر میں نے اسے نہیں مارا وہ لاش راستے میں پڑی ہوئی تھی اور وہاں سے اٹھا کر میں اپنے گھر لے کر آ گئی ویر نے کہا تو پھر آپ نے اس لاش کے بارے میں پولیس اسٹیشن میں کیوں نہیں بتایا میں نے کہا ہاں میں وہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب پولیس کو کیسے بتاؤں لیکن تب ہی تم آ گئے اس پر ویر نے کہا تو اب اب کیا کروگی میں نے کہا کچھ نہیں بس ایک بگرے کو اس خون کے الزام میں فساد ہوں گی ویر نے کہا واؤ سوپر اس سے آپ سیف رہو گی لیکن ماہم وہ پکڑا ہے کون اس پر میں نے کہا تم ہو جاؤ پولیس اسٹیشن اور بتاؤ کہ جیک کو تم نے مارا ہے ویر نے کہا سوری میں نہیں جاؤں گا میں نے کہا لیکن میری لئے جاؤ ویر نے کہا پر میں نے تو کسی کو نہیں مارا میں نے کہا کیا تم ابھی میرے ہاتھوں مروگے یا جیل میں آرام سے رہو گے ویر نے کہا پلیس میم ایسا مت کریے جس نے خون کیا ہے اسے پکڑتا ہے میں نے کہا نہیں اس میں بہت ٹائم لگے گا ویر نے کہا پلیس آپ اس میں مجھے مت فساؤ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اصلی قاتل کون ہے میں نے کہا کیسے ویر نے کہا یہ لاش خود بتائے گی میں نے اس سے کہا کیا تم مزاق کر رہے ہو ویر نے کہا پلیس میرا یقین کریں میں نے کہا ٹھیک ہے چلو لاش سے بات کرتا ہے اس پر ویر نے کہا آپ نہیں آ سکتی صرف میں ہی کمرے میں جاؤں گا اس کے بعد ویر اس کمرے میں چلا گیا جہاں پر وہ لاش رکھی ہوئی تھی مجھے جاننا تھا کہ آخر یہ ویر لاش سے کیسے بات کرتا ہے ابھی میں کچھ سوچنے والی تھی تبھی مجھے یاد آیا کہ اس کمرے میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے بعد میں نے کیمرہ میں جو دیکھا وہ دیکھ کر میں بہت زیادہ شاکٹ ہو گئی کیونکہ سچ میں ویر اس لاش سے بات کر رہا تھا اور وہ لاش اکتم زومبی کی طرح لگ رہی تھی کچھ دیر بعد وہ لاش واپس سے بیٹ پر لیٹ گئی پھر ویر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میں ڈبل شاوٹ ہو گئی کیونکہ ویر نے بتایا کہ جیک کا خون اسی کی بیوی نے پروپرٹی کے لیے کیا تھا اس پر میں نے ویر سے کہا تم جا سکتے ہو لیکن اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تھوڑی دیر بعد میں نے پولیس کو انفارم کر دیا اور پولیس نے جیک کی بیوی کو پکڑ لیا پولیس کے در سے جیک کی بیوی نے اپنا جرم قبول کر لیا اس کے بعد اسے سزا ہو گئی لیکن میں آج بھی سوچتی ہوں کہ آخر اس ویر نے ایک لاشتے کیسے بات کی اور آخر یہ ویر ہے کون ان سوالوں کا جواب مجھے آج بھی نہیں ملا لیکن میری لائف کا یہ سب سے کریپی ایکسپیرینس تھا موسیقی موسیقی